نوشکار سوالت ہے آپ کا جو کے خبرناہوں میں میں ہوں آپ کے ساتھ چندہ یادو آئیے نظر ڈالتے ہیں جمہو کشمیر کی تمام بڑی خبروں پر بزلی سمسیہ کو لے کر گد دوس بلوک سچیدگڑ کے ویمن پنچائتوں کے لوگوں کے دوارہ کیے گئے پردرشن کے بعد بزلی ویبھاگ دوارہ بزلی گریڈ سٹیشن ستھوالو میں چوہدہ شملہ تین ایم بی اے بزلی ٹرانسپر پہنچا دیا گیا جس کے بعد ستھانیوں لوگوں ایم پنچائت پرتنیدوں نے بزلی ویبھاگ ایم سرکار کا بھار پرکٹ کیا بلوک سچیدگڑ کے پنچائت کولیو کے سرپنچ سردار اونکار سنگھ فالورا پنچائت کے سرپنچ سرجید چودری پنچ پرابین سنگھ آدھی نیجمو کشمیر سرکار ایم بزلی ویبھاگ کا بھار جتایا ہے ترشن ہم نے کیا تھا 19 اگست کو ٹھیک ہے 19 اگست کو ہم نے سبھی لوگوں نے چھ پنچائت کے لوگوں نے ملکہ یہاں پہ پر پروٹسٹ کیا تھا ایون کے بیو پی بارڈر کی لائٹ بھی بند کی تھی اور موکے پہ ایک شیبر صاحب ایس پی بارڈر پھر اپنی ڈی ایس پی صاحب ایسا چھو تین ایسا چھو گیا رہا آئے تھے انہوں نے ہمارے ساتھ کے یہ کمیلمنٹ کی تھی کہ ہمیں ایک ہفتے کا سمیح دیجئے اس کے اور پلاس انہوں نے ہمیں یہ بولا تھا کہ آپ ایم ڈی جی سے بات کیجئے بیس طریقوں سارے پنچ پانچ 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 جی جیسے امکار جی ہیں کلویں سے نائب سر پینچ ابدال سے سرندر جی سرجیت جی رنکو جی میں بھی خود گیا تھا ایم ڈی جی سے بات ہوئی تھی انہوں نے بولا تھا کہ آٹھ دن کے اندر اندر آٹھ دن سے پہلے پہلے میں یہاں پر سکس پوائنٹ 3 ایم بی کا ٹرانس پارمر شوڑ دوں گا اور اس کے بعد ہماری یہ بھی بات ہوئی تھی انڈی صاحب سے کی لگوانے کا کیا پروسیڈر ہے لگوانے کے لیے انہوں نے بولا تھا کہ تھوڑا سمیں ہمیں دیجئے ٹرانس پارمر ہم شوڑ دیتے ہیں لگوانے میں تھوڑا دن 10 دن 15 یا 20 دن مہینہ بھی لگ سکتا ہے کیونکہ اس کے لیے پروجیکٹ تیار کرنا پڑے گا تو ہماری ہم سبھی کا ڈپارٹمنٹس کا اور فورسس کا سبھی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جب انہوں نے جو ہمیں صحیح ٹائم دیا تھا اس ٹائم کے اندر انظر اگر انہوں نے ٹرانس پارمر یہاں پہ بھیج دیا ہے تو ہم یہی آشہ کریں گے کہ آنے والے سمیں میں جلد سے جلد وہ اسے لگوانے کی بھی کوشش کریں گے ایک بار دوارا ہم پورے ڈپارٹمنٹس کا شکریہ دا کریں گے اور لوگوں کا خاص کر شے پنچائد کے لوگوں نے سبھی لوگوں نے مل کے یہاں پہ پروٹسٹ کیا تھا سر پنچوں نے پنچوں نے اور اور آم پبلک نے آم پبلک کی ڈیمانڈس کا یہی نجریہ تھا کہ جو آج ہمارے یہاں پہ ٹرانس پارمرن ڈپارٹمنٹ نے بھیجا ہے سر کچھ یہ پرس کانفرنس بھی نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن کچھ شرارتی طتبوں کی بجا سے جو شوشل میڈیا پہ یہ ڈار رہے ہیں کہ ہم نے سنکشن کرایا ہے میرے خیال میں کسی کا نام تو نہیں لینا چاہیے لیکن ان کی تو ایک بھیلے کی اوقات نہیں ہے کہ وہ ٹرانس پارمرن ہو لینے کی کوشی کر رہا ہے میرے خیال میں وہ سرہ سر گلتی میں سرپینچوں کارسن پنجات کلویں یہاں ہمارے ساتھ سی پنجاتے پڑتی ہیں جنہوں نے سبھی سرپینچوں سبھی پنجاتوں کے ساتھی نوجوان مجورگ جنہوں نے یہاں نیتری کو دھرنا لگایا تھا اور جے دھرنا لگانا کوئی خوشی سے نہیں لگایا تھا کہ ہمارے لوگوں کو شیپ نیاد کے جتنے بھی یہاں لوگ رہتے ہیں اور لیٹ جو وہاں میں نہیں ملتی تھی ایک گھنٹہ کٹ کرتے تھے اور ایک گھنٹہ دیتے تھے لیٹ جب ایک گھنٹہ لیٹ دیتے تھے اس میں بھی جے کام موسکل دیکھتے ہوئے سبھی لوگوں نے سبھی سپینچوں نے مل کر کے یہاں دھرنا لگایا اور جے سوچ کے لگایا کہ جد تک ہمارا شرکار یا ہمارے ڈبارنمنٹ کے لوگ جو ہیں ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں کریں گے تو ہم یہاں سے نہیں جائیں گے لیکن جیسے ہم یہاں بیٹھے تو ہم نے یہاں بارڈر کی بی ایسر کی لیٹ بھی یہاں سے کار دی تھی اور اوپر سے ڈبارنمنٹ والے پلیس والے ایس پی ڈی ایس پی ایس اچو یہاں سبھی ہمارے پاس پہنچے اور یدو ید کرتے ہوئے ہمارے رات کو دو بجگے ہم شکریہ دا کرتے ہیں ڈی ایس پی کا اور ڈی ایس پی کا اور آرس پورا ایس اچو کا جنہوں نے سبھی کو سبھی نے مل کر کے ہماری لوگوں کی سمجھے جواب حل کی اور یہاں انہوں نے یہ بولا اور ہمیں بسواس لیا کہ کچھ دنوں میں آپ کا ٹرانس فرم بھی آجے گا اور کچھ دنوں میں یہاں سے بھی ڈبارنمنٹ کے پاس کوئی سادن کر کے انہوں نے یہاں اس کو یلدی لگانے بھالے ہیں اور یہ سیپ جیتوں کے جتنے بھی لوگ ہیں کم سے کم چالی ہزار لوگ یہاں رہتے ہیں ان کو سبھی کو اس کا پیدا جو ہاں وہ ملے گا ہم جمہوں جو ہاں سیپ سپینچ گرمیر سنگھ ایم ڈی اس کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں اور جو سمجھ سے ہم نے بتائی اور انہوں نے سمجھی اور انہوں نے یہ بولا کہ یہ ایتبار جو آنے والا اس کے پہلے یہاں آپ کا پاس ٹرانس پر پہنچ جائے گا اور لگانے کا کچھ دن لگیں گے ہم نے بھی جتنے سرپینچ گئے ہوئے تھے ہم نے بھی ان کو بسواد لیا کہ اگر ہمارے سرپینچ ہیں ہمارے کو اگر دس دس لاکھ خرپیاں بھی اپنے پھنٹ سے دینا پڑا تو ہم یہاں اس ٹرانس پانک کے لیے اور اس کو لگانے کے لیے اور لوگوں کو پیادے کے لیے لوگوں کے پیادے کے لیے ہم اپنا پھنٹ سے نیجی پھنٹ سے دس دار لاکھ خرپیاں بھی اپنے سے دیں گے آز کی خبروں میں فلحال اتنا ہی مجھے دیزے ازازت ممشکار آپ نے ابھی تک جو کی خبرناو کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور تازہ ترین خبروں کی جانکاری کے لیے www.jkkabernor.com پر دیش دنیا کی خبریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں